2014 کے پہلے بنے ادھار کو کرنا ہوگا اپ ڈیٹ نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ادھار بند جی ہاں دوستو اگر آپ نے 2014 کے پہلے یا پھر 2014 میں اپنا ادھار بنوایا ہے اور اس کے بعد اسے اپ ڈیٹ نہیں کروایا ہے تو آپ ضرور اپ ڈیٹ کرا لیں نہیں تو آپ کا ادھار کارڈ بند یا پھر سسپنڈ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی پریشانی ہو سکتی ہے اور بہت سارے کاموں میں دکت آ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ادھار کندر جانا ہوگا ادھار سیوہ کندر میں آپ کو پہچان کا پرمان اور پتے کا پرمان دینا ہوگا اس کے لئے ضروری کاغذات یعنی ڈاکومنٹ نلدھاریت کیے گئے ہیں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ادھار اپ ڈیٹ کے لئے آپ کو مل پرمان پتر لانا ضروری ہے اس کے بینہ آپ کا کام نہیں بننے والا تو دوستو اگر آپ کا ادھار کارڈ سسپنڈ یا پھر بند ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا تو جیسے میں بتا رہا ہوں بس ویسے ہی آپ کو میرے اس ٹیپ کو فولو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بائیومیٹرک اپ ڈیٹ یعنی ہاتھوں کی انگلیوں اور آنکھوں کی آئیریس کو اپ ڈیٹ کرانا ہوگا اس کے علاوہ پہچان اور پتے کا پرمان پتر دے کر ڈاکومنٹ بھی اپ ڈیٹ کرانا ہوگا تب ہی آپ کا ادھار چالو ہوگا تو دوستو آپ کا ادھار چالو ہے یا پھر سسپنڈ ہو گیا ہے تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو سمپلی کسی براؤزر میں myadhar.uidai.gov.in میں جا کر لاغن کرنا ہوگا پھر ادھار نمبر اور کیپچا ڈالنے کے بعد send o tp پر کلک کرنا ہوگا آپ کا ادھار یا دی سسپنڈ ہے تو ویب سیڈ میں اسے دکھا دے گا لیکن ادھار چالو ہونے کی استحتی میں o tp ڈال کر اسے ڈالنوڈ کر سکیں گے اپنے ادھار کارڈ میں لکھے issue date بھی آپ جان سکیں گے کب ادھار کارڈ بنوایا ہے تو دوستو یہ تھا ادھار کارڈ اپ ڈیٹ کرانے کے related ساری جانکاری تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل میں نہیں تو چینلوں سسکرائب کر کے بیل ایکن دبا دے اور all پر ٹک کر دیتا آنے والا نیچ ٹھوڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کے نولیج حاصل کریں